السلام علیکم کیا رہا ہے آپ سب کی امید ہے آپ سب بلکہ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج میں نے بہت ہی مزیدار دال ساکھ مکھن والی بنائی ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دال ساکھ کی پچھر میں نے اس سے ویڈیو ڈالی تھی یہ دال ساکھ کی ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مگر بہت ہی مزیدار یہ دال بنتی ہے اور ہم لگائیں گے اس میں زبدس مکھن کا تڑکہ تو جی جناب اب ہم کرتے ہیں اس کی تیاری تو اس کے لیے جو میں نے سمان لیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو جی جناب میں نے لیا ہے آدھا کم مون کی دال لی تھی اور میں نے اسے تقریبا تقریبا میں ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا ابھی بھی میں نے اسے بھگو کے رکھا ہوا ہے تو جناب اس کے ساتھ ہم لیں گے آدھا کلو پالک لیں گے اور میں نے اس کو اچھی سے چاپٹ کر کے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو دال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی میں نے بھگو کے رکھی ہوئی ہے اور یہ اچھے سے پھول گئی ہے اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ موں کی دال تھوڑا ٹائم لیتی ویسے گھلنے میں تو مگر اس طرح یہ آسانی سے گھل جائے گی تو جی جا آپ اس کے ساتھ پہنے لیے ہیں تین میڈیم سیچ کے ٹاماٹر اور چار عدد ہری مرچے لیے ہیں ون ٹی سپون میں نے لیسن لیا ہے چاپ ہاف ٹی سپون مرچے لیے ہیں چاپ دو سے تین عدد چھوٹی میں نے انیین لیے چاپ کر لیا 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے سالٹ بر مبانی زیرہ هاف ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسارا ہاف ٹی سپون 네ίز ہلدی ہے اور ورہن ہے ہم نے ریڈ چھوٹکی لیے ہم نے اجوائن اور جناب اس کے ساتھ ہم لیں گے ہسپس ضرورت آئل تو چلیں جی کرتے ہیں تیاری تو میں نے ہنٹی لے لی ہے اس کو ہم کریں گے گرم ہسپس ضرورت لیں گے ہم اس میں آئل تو جی میں نے اس میں آئل لے لیا ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں گرم جیسے یہ گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لیسن جو ہم نے چوپ لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہماری ان انین سجی جناب اس میں ہم نے اچھا گرم دیا ہے ادرک اور لیسن جو ہم نے چوپ لیے تھے اب جیسے گورڈن کلر جس میں آنا شروع ہو جائے ک vertically فوراں سے شامل کر دیں گے اپنی ان انین اور تاکہ ایک ساتھ ہی دونوں میں اچھا سا کلر آ جائے تو جی اب میں اس میں شامل کروں گی انین تو جی انین کا ٹائم آ چکا ہے ہم نے ایڈ کر دی ہے انین اس کو اچھا سا کلر دیں گے ہم بہت اچھا سے فرائی کریں گے میں اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دیتی ہوں تاکہ ہماری انین تھوڑی جلدی سے سافٹ ہو جائے تو جی جناہ مرشاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں انین کا کلر چینج ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں فورا سے ڈال دیں گے ہر ایمیچ اور ٹامارٹر ہم ساتھ ہی ڈال کے اس کو اچھے سف بھونیں گے بھوننے کے بعد تقریباً دو سے تین مرد میں ڈال دوں گی سارے مسالے تو جی جناہم سوری میرا کیمرہ آف ہو گیا تھا مسالے میں نے اس میں شامل کر دیا میں دکھا نہیں سکی تو جی مسالے ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور اس کو ٹامارٹر جب سافٹ ہو جائیں گے تو ہم ڈالیں گے اس میں ہماری پہلے سے جو ہم نے دال بھگو کے رکھی ہوئی ہے وہ ہم اس مسالے میں شامل کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ مسالے کا کلر کتنا چاہے بھون چکا ہے ٹامارٹر بھی سب کچھ ہمارے بھون چکے ہیں اچھے سے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنی دال شامل کریں گے اس کو دو سے تین منٹ ہم اچھے سے فرائی کریں گے اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پالک جیسے بھائی بھائی کو بھلک دل کرانے کے بعد میں اس کو اس کو بھون رہی ہوں بھون لیا اس میں اب میں نے شامل کردی ہے آدھا کپ پانی شامل گیا ہے بہت زیادہ پانی بھرنا نہیں ہے آدھا کپ پانی میں نے شامل کر دیا ہے جیسے ایک بوائل آئے گا تو میں اس کو دھک کے دم پے یعنی دال کو اچھے اسے گلنے کیلئے چھوڑ دوں گی پالک بھی ساتھ ساتھ گل جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں بیچ بیچ میں اس کو چیک کرتی رہوں گی تو جی آپ جیسے دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ دال میں بوائل آنا شروع ہو گیا تو جی اب میں فوراں سے اس کو ہلکی آنچ پر لٹ لگا کے رکھ دوں گی تو جی میں اس کو لٹ لگا دیتی ہوں جی لٹ لگا دی ہے تقریباً دیس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تھا جناب تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے کلنے کی سٹیج پر آ گئی ہے تو جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی ڈرائے ہو رہا ہے اور ہم اس کو اور اچھے سے بھوئیں گے تو جی میں دوبارہ سے لٹ لگا کے رکھ دیتی ہوں جیسے ہماری دال تیار ہوگی ہم دکھائیں تو جی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری دال بالکل تیار ہے پالک کے ساتھ ہماری مکھن والی دال تو جی اب ہم شامل کریں گے اپنا سبادر سا ہم وائن ٹی سپونس میں مکھن شامل کریں گے اب یقین کریں اس سے اور بھی ہماری جو دال ہے لذیذ اور مزیدار بن جائے گی پراتے کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا آپ لوگوں کو تو جی ہماری دال ماشاءاللہ سے بلکہ تیار ہو چکی ہے شکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری ماشاءاللہ سے اس کی شکل لگ رہی ہے تو جی میں اب اس کو جو ہے میں نے آنچ میں نے بند کر دی ہے اب میں اس کو ایسے ہی دو چار منٹ ہانڈی میں چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی ہماری مزیدار سی جو مکھن والی پالک دال بنائی ہے ہم نے وہ بہت مزیدار ہے اس کو آپ پراتے کے ساتھ ضرور کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا یہ تندر کی روٹی کے ساتھ بھی بہت مزیکی لگی گی صلی اللہ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ہماری مزیدار سی مکھن والی پالک دال تیار ہے تو جی ہم نے اس کو تھوڑا سا میں نے تو جی ہری میرچ میں نے کٹ کر کے تھوڑی سی اس کو میں نے تھوڑا سا سجا دیا ہے تاکہ جو بچے ہیں یا جو بھی کھا رہا ہے اس کو اور مزیدار یہ ڈال اٹریک کرے تو جی آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے گا آپ کو بہت مزا آئے گا بہت مزیدار یہ ڈال بنی ہے تو اب ہم اس پہ اور تھوڑا سا مکھن کا تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس پہ تاکہ اور مزیدار لذیذ خوشبودار ہماری جو ڈال ہے پالک دال وہ تیار ہو جائے تو چلیں جی اب آگئی ہے باری تو جی باری آگئی ہے خدافز کہنے کی تو پلیس پلیس سبکرائب لائک شیئر ضرور کریے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی میں اپنا خیار رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ